موسیقی نمسکار آج چیانتا آئیس اکیڈمی کے چینل پر ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہم لوگ آج اپنی چھرشاہ میں رجیہ سلطان کے بارے میں بات کریں گے اس قرم میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رجیہ سلطان کے بارے میں دورہ سا بائیگراؤن چاہیے رجیہ سلطان البری تورک البری تورک ایلتو تھمیس تھمیس کی بیٹی تھی یہ ایلتو تھمیس بھارت میں پہلا ایسا بیکتی تھا جو البری قبیلے سے آتا تھا اور سلطان کے پتک ہو جاتا تھا بارہ سو دس اسوی سے لے کے بارہ سو چھتیس اسوی تک وہ سلطانت تنبھالا اسے بھارت میں دلی سلطانت کا واسطبک سنسطھاپک کہا جاتا ہے اس واسطبک سنسطھاپک کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ خود تو بہت ہی قابل آدمی تھا لیکن اس کے بیٹوں میں وہ قابلیت نہیں تھی ایک ہی بیٹا قابل تھا ناصر الدین نام سے وہ بیٹا بنگال کے ابھیان کے دوران مر گیا باقی جتنے بیٹے اس کے تھے ان بیٹوں میں سے کسی کو بھی وہ اپنی گدی کا اترا دھیکاری نہیں مانتا وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اترا دھیکار کسی یوگی بکتی کو ملے اور اپنے بیٹوں کو اس کے لیے وہ ایوگی مانتا تھا اور اسی لیے اس نے رضیہ کو اپنا اترا دھیکاری مانتا جب اپنے امیروں اور علماؤں کے ساتھ وہ اس بیسے پہ بیمرز کر رہا تھا کہ ہمارا اترا دھیکاری کون ہوگا تو امیر اور علماء کے سامنے اس نے اپنی بیٹی کا نام پرستابد کیا یہ سب کے سب سناٹے میں آگئے ایک محلہ کو اس کے پہلے مسلم دنیا نے کبھی بھی سلطان کے روپ میں نہیں دیکھا تھا تاسک روپ میں نہیں دیکھا تھا یہ پتر ستاتمک سماس کے بیچ ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارنے کی کہانی تھی لیکن سلطان اتحاس بنانے پر آمدہ دی اس نے کہا کہ میری بیٹی میں تمام سلطانی گن ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں اپنا ہنر دکھا دے گی اور تب آپ اس بات پر یقین کریے گا کہ سلطان صحیح بولتا تھا آپ کو یہ سوچنا پرے گا کہ امیرور کے لوگ اس بات کے لیے سہج نہیں ہے کہ ان کی سلطان ایک محلہ ہو علماء اس بات کے لیے سہج نہیں ہے کہ ان کی سلطان ایک محلہ ہو لیکن عوام اس بات کے لیے لر رہی ہے کہ ہاں ایک محلہ ہماری سلطان ہوگی آپ سمجھنے کی کوشش کریے سامان نتیہ عوام فردائے سے سوچتی اسی لیے وہ ہمینٹی کے قریب ہوتی ہے اور اسی لیے وہ دھرم کی مولاتمہ کے بھی جیدہ قریب ہوتی ہے اور اسی لیے وہ جیدہ ایموشنل ہونے کے ناتے جیدہ قتصیل ہوتی ہے اور حردائے میں جو قرانتی کی انتر نہیں تنبھا بنا ہے وہ دماغ میں نہیں ہے حردائے تو ستہ کو اُلٹ سکتا ہے کیونکہ حردائے گنیت نہیں جانتا دماغ گنیت جانتا ہے گنیت کی قرانتی کرنے کے ایک سیما ہوتی ہے کیا بھاگت سنگھ کسی گنیت سے انوپرانیت ہو کے قرانتی کیے تھے نہیں حردائے نے بھاگت سنگھ کو یہ سنکیت دیا تھا کہ تم پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاؤ اور تب وہ کہہ رہے ہیں کہ مخ سے نکلے گی نمبر کر بھی بطن کی علفت میری مٹی سے بھی خس بوے بطن نہ آئے گی وہ حردائے ہیں جس کے قارن بھاگت سنگھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فکر ہے حردام کی نیا طرز زفا کیا ہے ہمیں یہ سوکی دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے وہ حردائے کی بات ہوتی ہے جس کے قارن کوئی رام پرشاد بشمل کہتا ہے کہ اب نہ اہلے بلبلے ہیں اور نہ ارمانوں کے بھیر ایک مٹ جانے کی حسرت عبدالعی درسمیل میں ہے یہ حردائے پکش ہے بدھی تو قرد جانتی ہے اور حردائے کے اندر سرانتیاں پلتی اسی لئے آپ دیکھو گے کہ جنتہ نے ایک بڑا ہسٹارک ٹیسیزن لیا تھا علماؤں کی سنتی تو یہ نرنے نہ ہوتا امیروں کی سنتی تو یہ نرنے نہ ہوتا لیکن عوام نے پرمپرہ وادی دائرے کو توڑ دیا اس نے رجیہ کے چال چلتر اور چہرہ کو دیکھا تھا اس نے سلطان التتمس کے کاموں کو دیکھا تھا اور اس ناتے اس نے یہ سمجھ لیا اس رکن الدین فیروز کی طلنا میں لاکھ درجہ بہتر رجیہ ہے اور اب آج ہمارے دار پر رجیہ آئی ہے نیائی مانگنے تو ہمیں نیائی کرنا ہوگا اور رجیہ کو گدی پر بٹھانے میں جنتہ نے ایک ایک ٹی پولیٹیکل رول پلے کیا تھا ایجی جنتہ بہت زیادہ کنزربیٹی ہوتی تو کیا رجیہ کا لال رنگ کا کپڑا پہن کے آنا رجیہ کا سکراتمک ایٹیچوڈ رجیہ کا ایموسنل انٹیلیجنس رجیہ کا پرسویشن کا پاور کیا کارگر ہو جاتا آپ کے پریادی بن کر آنے آپ کے ایٹیچوڈ کے سکرات پکھونے آپ کے ایموسنل انٹیلیجنس کے ہائی کلاس ہونے آپ کے پرسویشن کے پاور کے ایکٹر ارنری ہونے کو کامیابی تب ہی ملے گی جب جنتہ اس بات کو لے کر ریسپونڈ دینے کے لیے ہاردیک اور مانسیوٹ تیار ہوگی جنتہ بہت زیادہ کندر بیٹی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ اداہرنے کے دیکھئے کہ راجہ رام مہن رائے چاہتے تھے کہ ساتھی پردھا ختم ہو جائے اور راجہ رام مہن رائے ساتھی پردھا کو جب ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو ان کے گھر سے نکال دیا تھا اور نکالنے والے ان کی ماں تھی آپ نے ضرور یہ قصہ سنا ہوگا کہ پوتھ کپوتھ ہو سکتا ہے ماتہ کماتہ نہیں ہوتی اور ماتہ جو کماتہ ہو نہیں سکتی وہ ماتہ نے ہندوستان کے اتحاس کے ایک عدبت اور بلکشن بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا کپوتھ سمجھ کے اس بیٹی کو جو ہندوستان کے پترکاریتہ کا جنک مانا جاتا ہے جو ہندوستان کے راشتباد کا جنک مانا جاتا ہے جو ہندوستان میں سماس صدہار آندولاں کا جنک مانا جاتا ہے جو آدھونک بھارت کا جنک مانا جاتا ہے نظانے کتنے چیزوں کا وہ جنک مانا جاتا ہے اس نے کال کے چکر کو پلٹ دیا تھا دکال سے آدم نکال کی اور مور دیا اس آدمی کو اس کی ماتہ نے گھر سے نکال دیا جب آپ کی سوچ تیار نہیں ہوتی ہے پریورتن کا سمان کرنے کے لیے جب آپ ہاردک اور مانسک استر پر پریورتن کے پرتی نکھراتمک ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں اتح آپ کو یہاں پر جنتا کو کریڈٹ دینا پرے گا سب و سب رضیہ کے ایٹیچوڈ اور ایموشنل انٹیلیجنس اور پرسویشن کے پاور ماتر کو ہی سارا کا سرسری نہیں دیا جا سکتا کتنے کے ساتھ ہم اس بیسے کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں